بہت سارے دوست احباب بیت کی نیت سے آئے ہیں توبہ کے کلمات پڑھے جائیں گے یہ عاجز جو کلمات پڑھے سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلتو جمیع احکامی اکرارم باللسانے و تسدیکم بالقلب اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو اشہدو 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 بی رحمت بی رحمت یا ارحم راہی ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائب ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو باقاعد کیسے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے پہلا عمل ہے سو مرتبہ استغفار سوہ شام پڑھنا دوسرا ہے سو مرتبہ ضرور شریف سوہ شام پڑھنا تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ایک وارہ پڑھیں آدھا پارہ پڑھیں پڑھیں ضرور جو حافظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں چوتھا عمل ہے چلتے پھر ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اتھکار وال دل یار وال اور پانچو عمل ہے مراقبہ کرنا بڑا آسان ہے جب نماز پڑھ کے فارغان سوہ شام تو تھوڑی دیر کیلئے آنکھیں بند کر کے اللہ سلو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمارہی ہے میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے میں اسے سن رہا ہوں زبان سے پڑھنا نہیں ہے سانس سے کچھ نہیں کرنا دل پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث کنسی انا اندہ ذن عبدی بی میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں تو جب بندہ یہ گمان لے کے بیٹھتا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں تو اللہ اس گمان کو پورا کر دیتے ہیں کچھ عرصے بعد اس کو واقعی ادراک ہوتا ہے جیسے میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے زندگی ہے عمر اللہ زندگی اکراز ہے قلب کہہے اللہ اللہ زندگی کا ساز ہے اللہ یہ اللہ اللہ کا ساز ہمیں بھی عطا فرمائے تاکہ ہم پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزاریں اور غفلت سے محفوظ رہیں